نمشکار میں ہوں چندربان سنگھ بھدوریا اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی لائیو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایف آئی آر کی جی ہاں ایف آئی آر وہ شبد ہے جو آپ نے اپنے جیون میں اپنے پڑوسیوں سے رستداروں سے اپنے کاریستل پر کہیں بھی کہیں نے کبھی نے کبھی آپ نے سنا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے اکثر لوگوں کو اس شبد سے ڈل لگتا ہے لیکن یہ ایف آئی آر کیا ہے کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کون کروا سکتا ہے کہاں کروا سکتا ہے اس کے آگے کی پکریہ کیا ہوتی ہے یہ سب جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور اس لئے میں یہ ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کی ایف آئی آر کیا ہے ویڈیو کو آپ انتہ تک ضرور دیکھنا اور چینل کو آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا بیل آئیکن دبائیے گا دیکھیں آپ میں سے یا ہم میں سے کسی بھی ویکتی کے ساتھ کبھی بھی ساوزنک جگہ پر یا نجیستان پر آپ کے گھر میں دفتر میں دکان میں آپ گھومنے جاتے ہیں وہاں پر کہیں بھی اپراد گھٹیت ہو سکتا ہے کوئی ویکتی آپ کے پرتی ہنسک ہو سکتا ہے آپ کو گالی گلوج کر سکتا ہے آپ کے سمپتی کو نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کی اسمتہ کے ساتھ چھڑ چھڑ کر سکتا ہے یہ یعنی کہ ایک طریقے سے آپ کے ورود اپراد کرتا ہے تو آپ کو اس کی سوچنا جو گھٹنا اسطل ہے جہاں بھی وہ گھٹنا اسطل ہے اس کے نزدیکی تھانہ چوکی پر جا کر آپ کو دینی ہے اور یہ سوچنا بقاعدہ سکشن پولیس حدکاری اس کو اپنی ایف آئی آر میں جو سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چوپن کے تحت درج کی جاتی ہے اس کے پرپتر میں بھر کر آپ کو دے گا آج کل بقاعدہ کمپوٹریز ہو گیا ہے اور وہاں سے آپ کو ایک پاوتی ملے گی تو ایف آئی آر لکھنے کے لیے پولیس باد ہوتی ہے پولیس منع نہیں کر سکتی سکشن مدیکاری میں نے اس لئے کہا کہ جب اس کو یہ سمادان ہو جاتا ہے کہ یہ اپراد گھٹت ہوا ہے گھٹت ہوا ہے تو وہ ترنت ایف آئی آر کو درج کرے گا اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد وہ یہ پتا کرے گا کہ ایف آئی آر میں جو درج باتیں ہیں جو آروپ ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہے اگر آپ غائل ہیں تو آپ کو میڈیکل کروائے گا اگر کسی مہلہ کے ساتھ چھڑکھانی یا ریب جیسے اپراد ہوئے ہیں تو وہیں وہ میڈیکل کروائے گا اور اس کے بعد جانچ آگے بڑھے گی ایف آئی آر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آروپی ہو گئے جس کے خلاب یہ ایف آئی آر ہوئی ہے جو آروپی ہے وہ آروپی رہے گا تب تک جب تک کی نیالائے میں چالان پیش ہونے کے بعد اسے وہاں پر اس آروپ میں سجا نہ مل جائے اگر وہ سجا مل جاتی ہے تو وہ اپرادی گوشت ہو جائے گا اس کے پہلے وہ آروپی رہے گا ایف آئی آر ہونے کا مطلب اپرادی ہو جانا نہیں ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے اکثر ایف آئی آر کو لے کر میں آپ کو ایک چیزہ اور بتا دوں کہ ایف آئی آر کا نیم یہ ہے کہ ایف آئی آر فریادی کی بھاسا میں یعنی پیڑیت کی بھاسا میں لکھی جائے گی یعنی پیڑیت کو اگر گالی دی ہے تو جو گالی دی ہے وہ شبد لکھے جائیں گے اکشرتہ لکھے جائیں گے اگر دھمکی دی ہے تو کس طریقے کی دھمکی ہے وہ پورا شبد لکھے جائیں گے اس میں پولیس اپنے طریقے سے شبدوں کو جمع نہیں سکتی سیٹ نہیں کر سکتی اس کی ویعقیہ نہیں کر سکتی جو پیڑیت کے ساتھ ہوا ہے وہی شبد پولیس کو لکھنے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ ایف آئی آئر میں کبھی بھی دیکھئے گا کہ نیچے ایک سائیڈ میں کولم ہوتا ہے کہ ایف آئی آئر کو لکھ کر بول کر پڑھ کر ان کو سنایا گیا دکھا کر پڑھایا گیا اس کے بعد آپ کے سائن لیے گئے لیکن حقیقت میں پچاس فیجدی سے زیادہ ماملوں میں ایسا نہیں ہوتا پولیس آپ کے انگوٹھے یا سائن کروا لیتی ہے لیکن لکھا کیا ہے وہ پولیس آپ کو نہیں بتاتی ایف آئی آئر کی زیادہ سمجھ عام آدمی کو ہوتی نہیں ہے وہ اسی میں سنتوست ہو جاتا ہے کہ اس کی شکایت لکھ لی گئی ہے اور دھارائیں لگا دی گئی ہیں اور وہ لکھ کر آ جاتا ہے وہ لے کر کوپی آ جاتا ہے کئی معاملوں میں تو یہ آروب بھی پولیس پہ لگتے ہیں کہ پولیس ایف آئی آئر کی کوپی بھی نہیں دیتی لیکن آپ تھانے کو چھوڑنے کے پہلے چوکی کو چھوڑنے کے پہلے ایف آئی آئر کی کوپی ضرور ہاتھ میں لیں اور ایف آئی آئر پر سائن آپ اگر پیڈی تھے تو تب ہی کریں جب آپ اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کے آپ کو یہ سمادن ہو جائے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ ہی لکھا ہے پولیس نے اپنے من سے کچھ نہیں لکھ دیا ہے اگر من سے لکھا ہو مالی جی آپ کے ہاں چھے لاک کی چوری ہوئی پولیس نے لکھ دیا ساٹھ ہزار تو آپ سائن مت کریے آپ بتائیے کہ یہ سبوت ہے چھے لاک کی چوری کے آپ پورا لکھئے اکثر پولیس چونکہ ورشت ادھیکاری زیادہ آکڑا ہوگا تو ڈانٹیں گے اس لئے تھانے اور چوکی پر اس طریقے کے کھیل ہوتے ہیں تو آپ سترک ہو جائیے اگر آپ کے ساتھ مالی جی آپ پر حملہ لوہے کی راڑ سے کیا گیا اور پولیس نے وہ ایف آئی آر میں شبت نہیں ڈالا آپ پر دھاردار ہتیار سے حملہ کیا گیا اور پولیس نے یہ لکھ دیا کہ حملہ کیا گیا اور سائن کرنے کے پہلے بولیے کہ آپ تب ہی سائن کریں گے جب یہ سبت وہاں پر آئے گا تو یہ آپ کے ادھیکار ہیں کہ ایف آئی آر میں آپ کی بھاسہ میں ایف آئی آر لکھی جائے گی اور ایف آئی آر میں آپ سائن تب ہی کریں گے جب آپ سنتوشت ہو جائیں لیکن ایسا دربا کے سے ہوتا نہیں ہے پولیس اپنی منمانی کر لیتی ہے پولیس سے آسا ہے نچلے لیول پر کچھ ادھیکاری گربڑی کرتے ہیں ورش ندکاریوں کے سنگیان میں جب معاملہ آتا ہے تو ایسے افسروں پر کاروائی بھی ہوتی ہے پولیس اسی آدھار پر بستی کہ دیکھیں صاحب انہوں نے جو بولا ہم نے لکھا تب ہی تو انہوں نے سائن کیے حقیقت میں سائن اور انگوٹھے بغیر پڑھائے لے لیے جاتے ہیں یہ ایک کڑوا سچ ہے جس کو سوکار کرنا پڑے گا تو یہ ہوتی ہے ایف آئی آر تو ایف آئی آر آپ نے سنا کیسے ہوتی ہے اب اسی ایف آئی آر کی پولیس جانچ کرتی ہے اور یدی یہ آروپ صحیح پائے جاتے ہیں تو پولیس کورٹ میں چالان کرتی ہے آروپی کے خلاف پرکران پیش کرتی ہے پھر اس کی سنوائی ہوتی ہے اور پھر نیالیک کو پورے پرکران کو سننے کے بعد اس میں یہ فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ یہ آروپ صحیح ہیں پولیس نے جو جانچ کی ہے پروسکیشن نے جو کیس پیش کیا ہے وہ کتنا صحیح ہے وکیلوں میں بحث ہوتی ہے اس کے بعد مجسٹیٹ یہ تائے کرتا ہے تمام ثبوتوں کے آدھار پہ کہ یہ آروپ صحیح تھے یا غلط اس کے آدھار پہ نیالیک اس میں فیصلہ کرتی ہے تو یہ پوری کہانی تھی ایف آئی آر کی اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایف آئی آر لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا ہے کہ جس کے خلاب یہ ایف آئی آر ہے جو آروپی بنایا گیا ہے وہ سو پرتیسط دو سی بھی ہے پولیس اسی لیے بنائی گئی ہے سیدھے نیالے میں کیس اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ پولیس کو ویویچ نہ کرنا ہوتا ہے پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور پولیس اپنے انویسٹیگیشن میں یہ تائے کرتی ہے کہ جو آروپ لگایا جا رہے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اس کے ثبوت پولیس کو ملتے ہیں تو پولیس اس کو چالان پرستود کرتی ہے اور معاملہ نیالے میں جاتا ہے لیکن اگر پولیس کو یہ لگتا ہے کہ یہ آروپ غلط ہیں جھوٹے ہیں منگڑانت ہیں اور پولیس کو اس کے نردوس ہونے کے ثبوت مل جاتے ہیں یا آروپی دیتا ہے یا پولیس کو مل جاتے ہیں تو پولیس کے پاس وکلپ ہوتا ہے اس پکرن کا خاتمہ کرنے کا ایک خارجی ہوتا ہے ایک خاتمہ ہوتا ہے پولیس اس کو نیالے میں پھر چالان نہیں کرتی وہ پکرن وہیں سماپت ہو جاتا ہے خاتمہ کے معاملے میں کئی بار ورش عدیقاریوں کی انیمتی سے سمبتد نیالے میں پولیس ایک استقاسہ پیش کرتی ہے پرتویدن پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے جانچ میں یہ پایا ہے کہ یہ آروپ صد نہیں ہوتے تو نیالے کی انیمتی سے جب نیالے سنتشت ہو جاتا ہے تو معاملے کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ پکرن کورٹ میں پھر نہیں چلتا لیکن یہ افسوس جنک ہے اور آکڑوں کے ساتھ میں آپ کے بتاتا ہوں کہ جب آپ مہاراشتہ سے اتر بھارت کی اور چلیں گے مہاراشتہ ایم پی یو پی بیہار جھارکن پنجاب حریانات جمبو کشمیر راجستان نورت راجستان تو یہاں آپ پائیں گے کہ پولیس تھانوں میں جو درج ایف آئی آر ہیں وہ اس میں پنچانو پرتیسط سے زیادہ ماملے نیالے میں پرستود ہوتے ہیں یعنی پولیس ان آروپوں کو صحیح مان کے نیالے میں پیش کرتی ہے لیکن جب دکشن کے راجوں میں جائیں گے کرنا ٹکا ہے کیرل ہے تمیلناڈو ہے پونڈیچیری ہے اڑیسا ہے تب آپ کو حیرانی ہوگی یہ نیشنل قائم کنٹرول ریکارڈ بیرو کے آقڑے ہیں کہ یہاں پہ ستر سے پچھتر پتیسط ماملے ہی ٹرائل میں جاتے ہیں بیس سے پچیس فیزدی ماملے پولیس جانچ میں جو آروپی ہے اف آئی آر میں جو نامجد آروپی ہے اس کو نردوش قرار دیتی ہے خاتمہ کار دیتی ہے اور دراصل پولیس سا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے اس طرح پر بیویچنا کرے اور جدی آروپ سدھ ہوتے ہیں تو چالان کریں اور سدھ نہیں ہوتے ہیں تو خاتمہ اور خارجی کریں لیکن اکثر تھانے اور چوکی کے اس طرح پر جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ آروپوں سے ڈر جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس میں خاتمہ کیا تو ہم پہ آروپ لگ جائے گا کہ ہم نے آروپی سے پیسہ کھا لیا اور اس لیے نردوش کر دیا تو اس میں وہ پارٹی بننے سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کوٹ میں نپٹو ہم آپ کا چالان کر دیتے ہیں آپ کوٹ جو فیصلہ کرے وہ ماننے خدا بچ گئے لیکن پولیس کی یہ گلتی پولیس کی یہ رویہ کئی لوگوں پر بھاری پڑ جاتا ہے میں ایف آئی آر اور ٹرائل جڑ جاتا ہے اور اسی ڈیوریشن میں اگر مان لوں ان کی نوکری لگی اور پولیس ویریفیکیشن کی باری آئی تو ان کے ہاتھ سے نوکری چلی جاتی ہے ان کا جیون برباد ہو جاتا ہے صرف اسی ٹالنے والے رویہ کے قارن تو یہ ہے ایف آئی آر اور اس کی پیکریہ اس کے بعد کی پیکریہ ہم نے آپ کو وستار سے بتائی اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو لگاتار کانونی جانکاری دیں گے بتائیں گے ایدم چیک کیا ہوتی ہے زیرو ایف آئیر کیا ہوتی ہے چالان کیسے ہوتا ہے آپ کی گربتاری کے رد کیا آپ کے پاس عدکار ہیں گربتاری کیسے ہوتی ہے گربتاری کی دوران آپ کے کیا کیا عدکار ہوتے ہیں یہ پوری لمبی سیریج ہے جو ہم آپ کو لگاتار بتائیں گے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایک اندر وارد ہے